بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر فور اور اس کے اندر آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پارٹ فائیو ہے اور اس کے اندر جو آج چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپروپرییشن یعنی ادائیگی کا طریقہ کار یا اس کا تصرف یا اس کی تخصیص آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہیں وہ 59 سے لے کر 61 تاک ہیں یعنی تین سیکشن ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں کائنڈی یہ جو میرا چینل ہے پیڈ فوج ایسس آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انٹائیم اور باتاتل ملتی رہی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر اب یہ انہوں نے جو اس کو ٹاپک دیا ہے وہ ہے اپروپرییشن آف پیمنٹ یعنی کہ ادائیگی کا طریقہ کار یا ادائیگ کا جو تصرف ہے وہ کیسے ممکن ہوگا یا اس کی کیسی تخصیص کی جاتی ہے تو اس کی جو سب سے پہلی تو اس کو اس کی ٹاپک پہوراں سے پہلے میں آپ کو مختصر ہم اس کو آپ کو کر دیتا ہوں الیبریٹ کر دیتا ہوں وہ اس طرح کہ جب مختلف لوگوں کے درمیان جنہوں نے آپس میں تجارتی معاہدے کی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سالہ سال کے اوپر وہ مبنی ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ادائیگی بھی کرتے ہیں تو ادائیگی میں مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں بعض اوقات جو پیسے دینے والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ آپ نے میرا یہ بیل ہے آپ اس کے پیسے لے لیں یا اس کا وہ بعض اوقات نہیں بتاتا یا بعض اوقات جو ہے وہ لینے والے کے مرضی ہوتی ہے کس بیل سے لے لیں اب اس کی میں مثال جو دوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ کسی ویڈیو میں دی کہ ایک ہیں ہاجی صاحب کریانے والے اور ایک ہیں سیڈ صاحب فلور میل والے یا آٹے کی میل والے تو ہاجی صاحب نے کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے کریانے کا تو وہ سیڈ صاحب کو کہتے ہیں جی کہ آپ مجھے سو بوری آٹا بھیج دو اور وہ سو بوری آٹا بھیجتا ہے ساتھ بل بھیج دیتا ہے اس کے بعد جی پھر دو تین دن کے بعد اس سے دس بوری سوجی منگا لی اس کے بعد پھر دس دیس پچاس بوری انہوں نے منگا لیا پھر آٹا منگا لیا پھر انہوں نے اس سے میدہ منگا لیا پھر انہوں نے اس سے کوئی اور آئٹم منگا لیا پھر اس سے چوکھر منگا لی پھر اس سے کچھ جو بھی ان سے پاس وہ فیلن کے پاس ہیں مل آرنر کے پاس جو چیزیں پڑھی ہیں وہ آجی صاحب اس سے منگواتے رہتی ہیں اب آجی صاحب جو ہوتی ہیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آجی صاحب بعض وقت اس کو کہہ دیتی ہیں جی کہ یہ جو سوپوری کا جو آپ نے مجھے بھیل بیجا تھا یہ میں نے آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں تو آپ اس میں سے یہ وصول کر لیں اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ وہ جو مل آرنر ہے یا جس میں کرزہ لینا ہوتا ہے یا جس کو ادائی کی جانی ہوتی ہے یا جو اس میں کریڈٹر ہوتا ہے وہ اس مدین کو یا ڈیٹر کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کا یا جیسے مل آرنر جو ہے وہ آجی صاحب وہ کہہ دے کہ آجی صاحب آپ کے وہ پچھلے جو پچاس بوری جو آپ آٹا لے کر گئے تھے بیس بوری سوجی لے کر دیتے ان دو بل آپ کے علاہ دلہ پنڈنگ پڑھنے ہیں کانڈی آپ ان کے بھی پیسے بھیج دیں تو جب وہ آجی صاحب پیسے بھیجتے ہیں تو پھر وہ جو ہوتا ہے اپنا کریڈٹر جو ہوتا ہے یا وہ جو مل آرنر ہے وہ اس سے وہ رقم مصول کر لیتا ہے جو اس نے کہا ہوتا ہے اور بعض وقت آجی صاحب جو اس کو ہر جمعات کو اگرہ ہی دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی وہ جو وہ کریڈٹر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کون سے وہ بل جو ہے اس کو کلیر کرتا ہے تو اس کے لئے بعض وقت وہ سب سے پرانا بل ہو اس کو کلیر کر دیتا ہے یا جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں یہ ادائیگی کا جو تصرف ہے یعنی کہ پیمنٹ کس مد میں مصول کی جا رہی ہے اس کی انہوں نے ان تین سیکشن کے اندر بزاد کی ہے تو سب سے جو پہلی سیکشن ہے وہ پیپٹی نائن ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اپلیکیشن آف پیمنٹ where debt to be discharged is indicated اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب پیمنٹ جو ہوگی وہ اسی مد میں وصول کی جائے گی کہ جس مد میں جو جو ڈیٹر ہے اس نے کریڈٹر کو دی ہوگی اب حجی صاحب نے بل جو ہے وہ سو بوری کا دے دیا وہ بل ان کے پاس آیا ان کے آگلے تین چار پانچ بل پنڈنگ ہے ابھی حجی صاحب نے ان کی ادائیگی کرنی ہے تو حجی صاحب کہتے ہیں یار یہ سو بوری کا جو یہ جو آپ نے مجھے بل بیج ہے اس کی میں پیمنٹ کر رہا ہوں تو آپ اپنے کھاتے میں سے اپنے لیجر میں سے اپنے کھاتے میں سے یہ سو بوری کا جو بل ہے یہ آپ اس کو جی کلیر کر دیں وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے کلیر ہو جاتا ہے اب اس میں بھی یہ ہے کہ جہاں کرزے کی سراحت کی گئی ہو یہاں بتایا گیا ہو جہاں جو وہ جو ہوتا ہے اپنا ڈیٹر جو ہوتا ہے وہ کریڈر کو سراحت کرتا ہے اس کو وضاحت کرتا ہے وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ نے میرا یہ والا بل کلیر کرنا ہے یا آپ نے میری یہ والی جو اماؤنٹ ہے اس کو کلیر کرنا ہے تو اس کے اندر جو ففٹی نائن کے اندر جو ہے انہوں نے بات کی ہے یہ وضاحت کی بات کی ہے کہ جہاں جس پیمنٹ کی وضاحت کی گئی ہو اسی پیمنٹ وہ پیمنٹ اسی ماد میں سے وصول کی جائے گی اور وہی بھی کلیر ہوں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی سیکشن سکسٹی کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹی کہتی ہے کہ اپلیکیشن اپپیمنٹ جہاں وضاحت جہاں کرزے کی ادائیگی کی وضاحت نہ کی گئی ہو تو وہاں کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے آپ کا کہا جی کہ ایک ہوتا ہے جی کریڈٹر جس نے مال دیا ہوتا ہے کریڈٹ کی اوپر اور دوسرا ہوتا ہے دیٹر جس نے مال دیا ہوتا ہے ادھار لیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیٹر اب اب یہ جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ جو فیکٹری آنر ہے وہ آجی صاحب کو کال کرتا ہے کہ آجی صاحب آجی صاحب نے اس کو کال کہ جی کہ مجھے اتنی یہ فلانچیز بھیج ہو تو وہ آگے سے جوابان کہتا ہے آجی صاحب آپ کے پچھلے جو سات بل پینڈنگ ہیں تو آپ کاملی کریں جو موٹے موٹے بل ہیں آپ یہ مجھے پے کر دیں تاکہ آگے نظام چلتا رہے تو پھر آجی صاحب کہتے ہیں آہ یار یہ میں آپ کو یہ ایک لاکھ رو بھیج رہا ہوں بھیج رہا ہوں روپے آپ تو آپ اس میں کرو یہ والا بل یہ والا بل یہ والا بل یہ میں آپ کو ایک لاکھ روپے بھیج رہا ہوں آپ وہ کر لو تو اب وہ بندہ وہ جو دیکھتا ہے جو بل اس نے اس کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے جب آجی صاحب اس کو بتا دیں تو ٹھیک اگر نہیں بتاتے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی بل جو کلیر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جہاں اپنا جو کریڈیٹر ہوتا ہے اپنا جو ڈیٹر ہوتا ہے وہ کریڈیٹر کو وضاعت نہیں کرتا کہ میں یہ پیمنٹ کس مد کے اندر بیچ رہا ہوں تو وہاں وہ جو ہوتا ہے وہ اپنا دائن جو ہوتا ہے یا کریڈیٹر جو ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی ہوتا ہے کہ جس بل جس مد میں سے وہ رقم جو ہے اس کو کلیر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سکسٹی ون سیکشن سکسٹی ون کہتی ہے جی اپلیکیشن آف پیمنٹ ویر نائیدر پارٹی اپروپریئیٹس اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک بندہ پیمنٹ کرتا ہے دوسرے کو اور اس میں وہ وضاعت نہیں کرتا کہ میں نے اپنا یہ بل کس مد کے اندر دیا کون سا بل کلیر کرنے کے لئے دیا یا کون سا کرزہ کلیر کرنے کے لئے دیا کون سا لون کلیر کرنے کے دیا جب ڈیٹر اس چیز کے وضاعت نہیں کرتا اور نائی کریڈر کسی وہ وضاعت کرتا ہے مثلاً کہ حاجی صاحب نے اس کو جمرات کے جمرات جو اگرائی دیتی ہیں وہ اگرائی اس کے پاس پہنچ گی حاجی صاحب نے یہ اس کو نہیں کہا کہ آپ نے کون سی مد میں سے کٹنی ہے اور یہ جو وہ جو ہے سیڈ صاحب جو افیکٹی ہونر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کس سے کروں گا اب جو اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں سب سے پرانا جو کرزہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو چھکتا کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے اس کو کلیر کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے جو پرانا کرزہ ہو جو حاجی صاحب کا ہو اس بل کو کلیر کر دے اور جب نئی بلوں ان کو پھر پینڈنگ چھوڑ دیں تو اس میں سکسٹی وان میں انہوں نے کہا کہ جب نہ تو کریڈر نے کوئی بتایا کہ کرزہ کس ماد میں اصول کر رہا ہوں اور نہ ہی ڈیٹر نے بتایا وہ کرزہ کس ماد میں اس نے دیا ہے وہ صرف ایک قسم کی اگرہ ہی سمجھ لیں آپ بالفازی دیگر تو وہ اس کی فرم وہ جو لینے والا ہوتا ہے پیسے یعنی کہ وہ کریڈٹر یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پرانا جو کرزہ ہے یا جو دل ہیں ان کو کلیر کرے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے اسے شیئر کریں اور میرے اس چینل کو اس سکرائب کریں اس ٹاپک کو شیئر بھی کریں اور اگر آپ کا ایک کوئی قویسٹن ہے کوئی کی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی بیویو کیانت تک میں آپ سے جازت جاؤں گا اللہ حافظ و شکال اللہ